اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں جمعیت علماء اسلام بزنس فارم کے صدر محترم جناب امین اللہ صاحب کو کہ وہ مائک میں تشریف نائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مغربی دنیا میں ہمیشہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں اب سوٹن نے ایک باقعدہ منصوبہ بندی سے قرنطا کی بھی حرمتی کی ہے جس پر پورا عالم اسلام سرابہ احتجاج ہے پورے دنیا میں پوری دنیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور ترکی میں انسانوں کا سمندر نکلا ہوا ہے اور باقعدہ ترکی نے یہ ایک واضح پہہم دیا ہے رجب طیب اردگان نے وہ واضح پہہم دیا ہے اگر سوٹن ناٹو میں شامل ہوگا اور یہی ارکت کرے گا تو ہم ناٹو کا حصہ نہیں بریں گے لیکن پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے اسلامی ممالک سے بھی ایسی مضبوط آوازیں جانی چاہیے ایک مضبوط میسج جانا چاہیے ایک پر امن ایک میسج جانا چاہیے کہ مغربی دنیا میں یہ واقعات ختم ہو اور اگر یہ لوگ اسی طرح ہمارے شاعر اسلام اور ہمارے اسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں یا پھر صرف قرآن کریم کا احترام نہیں کریں گے تو یہ فساد بڑھ جاگا اور دوبارہ سے یہ الزام مسلمانوں پر آیت کریں گے کہ مسلمان دہشتگردی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن اصل دہشتگرد مغربی دنیا ہے جو مسلمانوں کی جذبات کو مجلوع کرتے ہیں جو ہمارے دلوں پر وار کرتے ہیں جو ہمارے جو جن کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے آخرت کو دیکھنا ہے ہمارے ان ہی اقائد پر وہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی ہالینڈ میں کبھی کہاں پر کبھی کہاں پر مسلمانوں کی جذبات کو مجلوع کیا جاتا ہے لہذا میرے دوستوں با خدا ہم سے تو وہ دیکھا بھی نہیں جاتا نہ کسی مسلمان کہ یہ حمد ہے کہ ایسی چیز سوشل میڈے پر دیکھ بھی لے لیکن بہرحال ہماری طرف سے ایک مضبوط میسج جانا چاہیے اور پورا ملک اس کی طرف سے مضمطی کراہداد بھی پیش کریں اور سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کریں تاکہ اہندہ کسی بھی مغربی دنیا کی ملک میں ہمت نہ ہو کہ وہ شاہر اسلام یا قرآن پاک یا نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتاقی کے بارے میں سوچ بھی سکے مواخر دعوات الحمدللہ رب العالمين